لَا يَا هَا إِلَّا اللَّهَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهَ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے اخلاق میں جو ایکسیلنسی پیدا کروں تو اس ایکسیلنسی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے یعنی سب سے زیادہ میٹھے انداز سے بعد میں کس سے کروں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں جب میں بات کسی سے کروں تو اس میں شکر گھولوں میں تو سب سے زیادہ چینی اور سب سے زیادہ شکر کس سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں گھولوں بات آ رہی ہے سمجھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک پوری کائنات میں سب سے میٹھے انداز سے اگر تم نے بات کرنی ہے تو سب سے زیادہ رائٹ یہ کس کا ہے تمہاری بولو نا ماں کا صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا انداز ہے فرمایا فمہ من فمہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد سب سے بہترین اور مٹھاس کے ساتھ بات کروں کرنی ہے اخلاق میں ایکسیلنس ہی پیدا کرنی ہے ماں کے بعد دوسرے نمبر پہ کون ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا فرمایا امک ماں کے بعد دوسرا نمبر بھی کس کا ہے بولو بھائی کیا عجیب انداز ہے حالانکہ یہ عام عرف کے مطابق جواب سوال کے مطابق بولو بھائی نہیں ہے مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا حق کس کا میں کہوں ماں کا وہ کہے اس کے بعد کس کا تو میں کہوں ماں کا وہ کہہ رہے ہیں میں اس کے بعد کا پوچھ رہا ہوں اس کا تھوڑی پوچھ رہا ہوں تو یہ سرسری نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بلاغت والا کلام نہیں ہے یہ غلط کلام ہے اگر سرسری نگاہ سے دیکھا جائے کیونکہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ماں تو پتہ چل گیا ماں کے بعد اس کے علاوہ بتائیں آپ لیکن نبی دوبارہ کس کا نام لے رہے ہیں یہ سرسری نظر میں یہ کلام بلیغ نہیں ہے لیکن حقیقت میں یہ بلاغت کے یہ بلاغت کے عالی میار پہ پہنچاوا کلام ہے کیونکہ بات کو دل میں اتارنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ماں کے بعد دوسرا نمبر بھی کس کا ہے ماں کا اس کا مطلب کیا ہے کہ ماں کے بعد اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی سے بہت ہی میٹھے انداز میں بات کرنی ہے تو یہ حق دوبارہ ماں کو دے دو دوبارہ کس کو دے دو صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ سمہ من دیکھو صحابی کا انداز بھی کیا ہے وہ چونکہ ان کو یہ تھا کہ مجھے ماں کے علاوہ آپ چاہیے کہ کون ہے اور نبی نے دوبارہ کس کا نام لے لیا ماں کا لہذا صحابی نے پھر اپنے سوال کو ریپیٹ کیا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا تو انہیں تیسری دفعہ پوچھا یا رسول اللہ سمہ سمہ من یا رسول اللہ تیسرے تیسرے نمبر پہ کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک تیسرے پہ بھی کون ہے بولو بھائی یہ ہیں ویمن رائٹس یہ کیا ہیں یہ جو بے شرم لوگ حقوق نسوہ اور عورتوں کے حقوق کے نام پہ اللو بنا رہے ہیں نا ان کی باتوں میں مت آیا کرو ان کا مقصد صرف عورت کو کپڑوں سے آزاد کرنا ہے اور مرد کی دسترس سے آزاد کر کے مرد کے مقابلے میں لاکے مرد کا دشمن بنانا تاکہ مرد عورت سے محبت کرنا چھوڑ دے اس کا حق دینا چھوڑ دے تمہیں اسلام نے عورت کے جو حقوق بیان کی ہیں اس کے بعد ہمیں کسی اور سے عورت کے حقوق کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی لبرل سے کسی حکومت سے کسی ویمن رائٹس سے کسی سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اسلام نے پتا دیا ہے کہ ماں کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے بیوی کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے کہ بیٹی کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے بہن کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے اور یہ جو لبرل لوگ ہیں یہ صرف گرل فرینڈ کے حقوق جانتے ہیں گرل فرینڈ سسٹم معاشرے میں لانا چاہتے ہیں تمہیں درندہ بنانا چاہتے ہیں تمہیں زانی بنانا چاہتے ہیں تمہیں بدکار بنانا چاہتے ہیں ان کا کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے جو قوم نکاح کی قائل لاؤ ان کے ہاں ماں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں ماں بہن بیٹی بھابی چچی خالہ ممانی مامی خفی یہ رشتے تو شادی بیعہ کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں اولاد ہوتی ہے تو یہ رشتے وجود میں آتے ہیں پھر ہی رشتوں کا پاس رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جن قوموں میں ہر رشتے ہی نہیں ہیں تم ان سے سیکھ رہے ہو کہ عورت کے حقوق ہمیں بتاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تیسے نمبر پہ کس کا حق ہے بلو بھائی ماں کا پھر صحابی نے پوچھا ثم من اس کے صحابی بھی پوچھتے جا رہے ہیں دیکھو رک نہیں رہے کیونکہ ان کے ان کے سوال کا جواب مل لی رہا کہ یا رسول اللہ آپ ماں کا تذکرہ ختم کریں گے تو پتا چلے گا کہ ماں کے بعد کس کا حق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ابوک چوتھے نمبر پہ کون ہے باپ سپوری کائنات میں اگر آپ کسی سے نرم انداز سے بات کرتے ہیں میٹھے لب و لہجے میں بات کرتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جن سے آپ بہت نرم انداز میں بات کرتے ہیں اپنے بہت سے آپ سرسر کہہ کے بات کرتے ہیں کی نہیں کرتے کبھی آپ نے دیکھا کہ اس نے تھوڑا سا سختی کی اور آپ نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی ہوں کبھی دیکھا آپ نے ہے بھئی ایک فوجی اپنے آفیسر کے سامنے کیسے بات کرتا ہے آپ نے دیکھا کبھی وہ ابے تبے سے بات کر رہا ہوں میں کسی کی نہیں سنتا میری اپنا لائف اسٹائل ہے سر مجھے زیادہ آرڈر نہ دیا کرو کبھی دیکھا آپ نے ایسے اسٹائل میں بات کر رہا ہو سر یہ جو آپ ہر وقت کی نصیحتیں کرتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی آفیسرز کر رہے ہوتے ہیں نا فوج میں چونکہ زیادہ احترام ہے اس لئے میں ان کی مثال دے رہا ہوں ایک برگیڈیر آیا اور ایک عام فوجی کو سمجھا رہا ہے یہ کیا کرو یہ کیا کرو وہ جواب میں کبھی دیکھا کہہ سر یہ زیادہ نصیحت ہیں مجھے اچھی بولو نا سر مجھے نہیں اچھی لگتی ہے زیادہ ہر وقت کی نصیحتیں حالانکہ وہ آفیسر اس کو تنخواہ نہیں دے رہا تنخواہ اس کو گورنمنٹ دے رہی ہے اس آفیسر کے اس پر احسانات نہیں ہیں صرف ایک ڈسیبلن کو برقرار رکھنے کے لئے آرڈر دیا ہے کہ تمیز سے بات کرو اس نے آپ کے لئے قربانیاں دی ہیں وہ آپ کے لئے لوگوں سے لڑا ہے لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے بھئی میرے بیٹے کو گالی دی کیوں تُو نے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بھی آپ اس سے آگے چلے جائیں آپ کی ماں نے جو آپ کو بچپن میں محبت سے پالا عزت کے ساتھ تو ماں کو یہ شلٹر کس نے دیا ہے بھئی باپ نے باپ اگر نہ شلٹر دیتا وہ اتنی محبت کے ساتھ نہیں پالتی یہ ٹاپک مجھے چینج کرنا پڑے گا میری میٹر جو ہے نا چھوٹ ہو جاتے بولا نہیں جاتے اس ٹاپک پر خیر ہم اپنا جو موضوع لے کے چلے تھے اسی کو کرتے ہیں تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے بولو بھائی باپ کا اور اس کی علماء نے ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ باپ چونکہ مرد ہے نا تو اس میں برداشت کی قوت ماں میں برداشت نہیں ہوتی اس سے بدتمیزی کرو گے بیچاری روتی رہے گی باپ کھیچ کے دو تھپڑ ایسا ہی ہے نا باپ سے زیادہ نہیں اور لگا دے گا دو چر کی ماں بیچاری کڑتی رہتی ہے بیٹھ کے تو تو میں مثال دیتا ہوں کہ ائر ہوسٹس سے اخلاق سیکھا کرو جس اسٹائل میں ائر ہوسٹس آپ سے بات کر رہی ہے تو جب ماں سے بات کرو نا تو اس اسٹائل میں تین چمچینی تین چمچ حدیث میں تین گناہ ہے نا تو جتنی چینی آپ اپنے باوس سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں ملاتے ہو اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے دو چمچ اس میں اضافی ڈال لیا کرو تو ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے دے ہاتھی کچھ بھی نہیں آتا ان کو بلکل گوار نہ بات کرنے کی تمیز نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز لیکن بیٹے بن گئے بہت بڑے عالم اللہ نے بڑی عزت دی لیکن وہ اپنے باپ کا ایسا حترام کرتے تھے ایسا بچ جاتے تھے باپ کے سامنے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی کیا عالم ہے کوئی مفتی ہے کوئی بزرگ ہے تو کیونکہ جذبات ساتھ نہیں دے رہے ورنہ ایسے کچھ واقعات آپ کو سناتا بھئی اللہ کا حکم ہمارے لیے کیا ہے کافی ہے نا موسیقی